تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سردی کے جتنے بھی ونٹر فلاورنگ پلانس ہیں ان سے آپ جیدہ سے جیدہ جو فول ایمبو کیسے لے سکتے ہیں ابھی سردی کا سیزن ہے تو ایسے میں دوستو گلدو دی میری گولد ان کے علاوہ پٹونیاں ڈینٹر سبھی پودے جو ایمبو چل رہے ہیں تو ان سبھی پودوں کی جو گروت ہے وہ کیسے آپ بڑھا سکتے ہیں جلدی سے اور کیسے آپ جلدی سے جیدہ سے جیدہ فول لے سکتے ہیں اس کی ویڈیو میں پروپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو سب سے پہلے تو دوستو میں بات کروں گا کہ جیسے آپ نرسی سے پودا لیتے ہیں آپ کو نرسی سے پودا ملتا ہے 20-25 روپے کے لیے میں ایک پودا مل جاتا ہے کس اس طریقے سے آپ کو پولیتنی میں پودا ملتا ہے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو آپ نے اسی طرح سے نرسی سے جو پودے کے اوپر ابھی کلیاں آ رہی ہوں ایسا پودا آپ نے لینا ہے ایسا نہیں ہے جو فول کھلے ہوئے ہوں کیونکہ جن پودوں کے اوپر کلیاں آ رہی ہوں گی وہ آپ کے گھر میں جائے کر کھلیں گے تو چلیے ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ سب سے پہلا سٹیپ رہتا ہے کہ آپ نے اسے گملے میں لگانا کس طریقے سے اور گملے کا سیز کیا ہونا چاہیے تو دوستو گملے کا سیز کوئی بھی آپ سیزنر پودا لگانے جا رہے ہیں تو کم سے کم آٹھ ہنچ کا جو سیز ہے گملے کا وہ ہونا چاہیے اگر گملہ زیادہ شوٹا رہے گا تو آپ کے پودے کی گروت اچھے نہیں ہوگی کیونکہ اس میں جو مٹی ہے وہ کم پڑے گی پانی یہ بار بار دینا پڑے گا اور جگہ نہیں ہوگی تو روڈس نہیں گروت کریں گی پودا نہیں ہوگا اور دوسرا آپ نے جو مٹی لینی ہے جو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو مٹی ایسی ہونی چاہیے نہ تو بہت زیادہ ہارڈ ہو نہ ریتلی ہو سوفٹ مٹی ہو لیکن پاورفول ہو جو آپ کو نرسی سے مل جائے گی جہاں پھر آپ کے جو کھیت ہوتے ہیں کھیت سے مل جائے گی اور اس میں دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 20 گرام گوبر کی خاد ایڈ کرنی ہے جو اچھے سے ڈی کمپوسٹ ہو کافی پرانی خاد ہونی چاہیے جیسے کی جو میں نے ڈال رکھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری کولڈ میں تو آپ نے 8 ہنج کا گملہ لینا ہے ایک پودا اچھا سا لینا ہے نرسی سے اور دوسرا آپ نے اچھی مٹی لینی ہے تو آپ نے پودے کو 20 گرام خاد ایڈ کر کر گوبر کی خاد ہو جو پھر برمی کمپوسٹ ہو اپنے پودے کو لگا دینا ہے سب سے پہلا سٹپ جہی ہے اگر آپ کوئی بھی سیزنر پلانٹ لگاتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ فل لینا چاہتے ہیں تو چلیے میں بات کروں گا دوسرے کام کی تو دوستو دوسرا کام ہے کہ آپ نے جیسی پودا آج لگا دیا تو اسے ایک دن کے لیے اپنے رکھنا ہے ایسی جگہ پر جیسے جگہ پر ڈریکٹ دوپ نہ پڑے اور جیسے آپ کا دو دن کے بعد پودا سیٹ ہو جائے ٹھیک ہو جائے تو آپ اسے باہر نکالیے اور آپ اسے فل دوپ میں رکھیے اور اچھے سے پانی دیجئے بر کر ایک دوستو سب سے بڑی پرابلم کیا رہتی ہے کہ آپ مٹی اچھی نہیں لیتے جس کے کارن کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی پانی دے دیا تو وہ دس بارہ دن تک جو پانی ہے گملے سے وہ سوکتا نہیں ہے مٹی گلی رہتی ہے نمی رہتی ہے مٹی میں بہت زیادہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا پودا اچھے سے نہیں چلے گا آپ مٹی کو چینز کر دیجئے دوستو میں نے آج پانی دے دیا کل تک جو مٹی میں پانی ہے وہ نہیں رہنا چاہیے مٹی ڈرائی ہو جانی چاہیے مٹی سوک جانی چاہیے جا پھر دو دن کے بعد جا پھر تین دن کے بعد اگر تین دن سے زیادہ دن بڑھتے ہیں تو آپ کا پودا نہیں چلے گا کیونکہ اگر دوستو جو مٹی ہے اس میں ڈرائی پن نہیں آئے گا وہ سوکا پن نہیں آئے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کا پودا اچھے سے نہیں چلے گا جتنا آپ پانی زیادہ دیں گے اپنے پودے کو جتنی زیادہ مٹی سوکے گی اتنا ہی آپ کا پودا اچھی گروت کرے گا تو جہیں پر گلتی ہوتی ہے آپ کے پودے گروت نہیں کرتے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے دوستو پانی اچھے سے دیتے رہنا ہے آپ کا پودا جو ہے وہ بہت اچھے سے چلے گا تو دو کام اچھے سے کرنے ان کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ اچھی گروت آپ جہاں سے زیادہ فول چاہتے ہیں ابھی میں آپ کو فٹی لیزر بتا سکتا ہوں کیا دینا ہے لیکن فٹی لیزر اسی لیے نہیں بتا رہا کیونکہ دوستو آپ نے ویڈیو کو پورا نہیں دیکھنا کیونکہ فٹی لیزر سے زیادہ جروری جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جو یہ باتیں جو میں آپ کو کام بتاتا ہوں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر آپ اچھی گروت چاہتے ہیں آپ کے پودے کی اور آپ کے پودے سے آپ جو فول ہیں وہ زیادہ لینا چاہتے ہیں تو چلیے میں نے آپ کو جو دو چیزیں بتائی ہیں اب تیسری چیز جو آپ کو زیادہ پتا ہونا چاہیے جیسے فول آنے کے بعد فول ہٹ جائے تو فول کو آپ نے کٹنگ کر دینا ہے جہاں سے نئی کروت سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر فول وہی پہ رہے گا تو بیز بنانے لگے گا جس کے کرنا آپ کے پودے کی پابر بیز بنانے میں لگے گی یہ تو میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہی ہوگا جو لوگ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں جو نئے ہیں انہیں بھی پتا چل جائے گا اس لئے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں اور دوسرا آپ نے جو گڑائی ہے ان گملوں کی جو مٹی ہوتے ہیں ان کی ضرور کرتے رہنا ہے گڑائی کریں گے مٹی ہارڈ نہیں رہے گی مٹی سوفٹ رہے گی اسے پودے کی روڈز کام کریں گی آپ کا پودا بہت اچھی کروٹ کرے گا جیسے جیسے میرے کو ریجلٹ ملتا ہے آپ کو بھی ویسا ریجلٹ ملے گا میں وہی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں خود کرتا ہوں جو ہم نرسی میں کرتے ہیں جو میرے کو ریجلٹ ملتا ہے میں وہی آپ کو دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ایسے ہی کس بتا دیا تو اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا جرور دیکھا گئے ویڈیو کو آپ اچھے سے جان لیں باتیں اچھے سے سمجھ لیں تاں جو آپ بھی اچھے سے اپنے پودوں سے زیادہ فول لے پائیں تو چلیے میں نے تین کام آپ کو بتا دی ہیں اور میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں جیسی فول آ جائیں تو آپ نے اوپر سے پانی نہیں دینا کافی لوگ اوپر سے پانی دینے لگتے ہیں جس کے کارن فول خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ میری گولڈ ہوا گلدودی ہوئی ڈینٹس ہوا پیٹونیا ہوا ان کے فول ایک بار آنے کے بعد کم سے کم بارہ سے پندرہ دن کے لئے فول رہتے ہیں اگر آپ اوپر سے پانی دینا شروع کر دیں گے میں لاسٹ میں بات کروں گا فٹی لیزر کے بارے میں کیا فٹی لیزر دینا ہے جو میں نے بھی دیا تھا گوبر کی کھا تو سٹارٹنگ میں آپ نے ڈالنی ہی ڈالنی ہے بیس گرام زیادہ نہیں لیکن جیسے ہی ایک منت یا دو منت ہو جائیں ون منت ہو گیا مانکے چلیں آپ تو آپ نے پھر سے فٹی لیزر دینا ہے وہ فٹی لیزر ہونا چاہیے پٹاس رچ اور دوسرا اس میں ہونا چاہیے نائٹروزن اس میں ہونا چاہیے فاس فورس فاس فورس آپ کے پودوں کی گروت بڑھائے گا سٹم کو مجبوط کرے گا جیسے ہم نرسری میں دیتے ہیں سبھی پود اچھے چلتے ہیں فول بھی دیکھئے آپ سبھی کی اوپر آ رہے ہیں اور جو پٹاس کا کام رہتا ہے اس میں دوستو پٹاس سے آپ کے پودوں کی اوپر فول آزادہ آتے ہیں فول کا سیج اچھا بنتا ہے بڑھ کا سیج اچھا بنتا ہے تو چلیے ایسا فٹی لیزر دیں گے ہم ابھی جو آپ کو میں دکھانے والا ہوں جو آپ کے پودوں کی گروت کو ایک دم سے بڑھا دے گا آپ کے پودوں کو ہرہ بڑھا اور گرینگ کر دے گا اور وہ فٹی لیزر ہے دوستو ڈی اے پی جب میں گلدودی میں دے رہا ہوں دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری پرانی ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ اسی لئے شیئر کر رہا ہوں انہیں بھی پتا چلے کہ کیسے زیادہ گلدودی سے میں ابھی فول لے رہا ہوں اپنے گلدودی کے پودوں سے اور اسی طرح سے آپ جتنے بھی ونٹر فلافنگ پلانٹس ہیں پیٹونیا ڈینٹس ڈاگ فلاف سب ہی میں پائن پائن دس دس دانے دے سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں 20 دن کے بعد کا اپ ڈیٹ یہ دیکھئی آپ تو ڈی اے پی دینے کے 20 دن بعد یہ دیکھئے جہاں سے میں نے کٹنگ کی تھی وہاں سے 3-3-4 برانچس نکلی ہیں اور پودا جو میرا پہلے سے گرین بھی جدہ دکھ رہا ہے کیونکہ گلدودی پیلی ہونے لگتی ہے گلدودی کے ساتھ پیٹونیا کے پودے پیلے ہونے لگتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوستو ڈاگ فلافر ڈینٹس سب ہی پیلا پنانے لگتا ہے لیکن اگر آپ جو ڈی اپی دیتے اس میں نائٹروزن ہوتا ہے تو پودے ہرے ورے رہیں گے پودوں کے اوپر کلیاں نہیں لگیں گی تو اب بھی دوستو میں آپ کو پھر سے 15 دن کے بعد کا پیلیٹ دکھاتا ہوں آپ حال کے حال کے کلیاں دیکھ رہے ہیں آپ کو میں بھی بڑی بڑی کلیاں دکھاتا ہوں 15 دن کے بعد یہ دیکھئے آپ تو 15 دن کے بعد وہی کلیاں میری بڑی بڑی ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی اس سمیں جو آپ نے سٹارٹنگ میں ویڈیو دیکھا تو دوستو اس میں ان پودوں کے اوپر جو فول بھی ہیں وہ بھی کل رہے ہیں وہی 8 انچ کے گملے ہیں تو لگانے کا طریقہ بھی بتایا کیسے زیادہ فول ہیں وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اسی طرح سے میری گولڈ سے آپ فول لے سکتے ہیں اسی طرح سے آپ گزینیاں کیلینڈولا ڈینٹرز سے فول لے سکتے ہیں پینزی اور پیٹونیا کے لئے ہلکا سا الگ سے جو کام آپ نے کرنا ہے پانی اس پودے کو زیادہ پسند نہیں ہے پانی کم دینا ہے پیٹونیا کو اگر آپ زیادہ پانی دیتے ہیں تو زیادہ پانی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پودے پیلے ہونے لگتے ہیں خراب ہونے لگتے ہیں لیکن باقی کے جتنے بھی وینٹر فلافن پلانٹس ہیں دوستو ڈیلیا ہوا میری گولڈ ہوا گولدودی ہوئی ان سبھی پودوں کو آپ اسی طرح سے جو کیر ہے وہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آج آپ کو بتایا ہے بس آپ نے منت میں ایک بار ڈی اے پی دینا ہے دس سے بارندہ نے اور برمی کمپوٹیاں جو گھوبرگی کھا دے وہ آپ 20 گرم ڈال سکتے ہیں منت میں ایک بار دونوں میں آپ فٹلیزز آپ دونوں فٹلیزز دیرے ایک ساتھ میں نہیں دینے کم سے کم 20 دن کا جو فرق کے دونوں میں ہونا چاہیے تو آپ کو جیلٹ میری طرح ہی اچھا ملے گا تو دوستو بس جہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور کمنٹ میں جرور بتانا کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسی لگتی ہیں جان کرے اچھی لگتی ہے تو جرور کمنٹ کرنا why take care happy gardening